السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں آپ کو غسل کا آسان طریقہ وہ بھی مقتصر وقت میں بتاؤں گا بس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے جب آپ غسل کریں گے غسل کرنے سے پہلے آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے غسل کر رہا ہوں اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ گٹو تک دھو لیجئے گا اور پھر نماز جیسا وضو کرنا ہے مگر آپ کو پیر نہیں دھونا ہے دوستو اگر آپ کو وضو کا مقامل طریقہ نہیں آتا ہے تو اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گا وہاں پر آپ وضو کا طریقہ دیکھ لیجئے گا دوستو نماز جیسا وضو کرنے کے بعد پورے بدن میں پانی چپڑنا ہے یعنی تیل جیسے لگاتے ہیں ویسے لگانا ہے یا ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک بار پورے بدن میں پانی بہا لیں بہانے کے بعد آپ سیمپو سابون وغیرہ کرنا چاہے تو کر لیں اور بدن کو اچھے طرح سے مل لیں اور پھر سیدھے کاندھے پر تین بار پانی بہا لیں اور پھر بائیں کاندھے پر تین بار پانی بہا لیں اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن میں پانی اچھے طریقے سے بہائیں اور لاشت میں پاؤں کو دھولیں دوستو بدن کو ملتے بار یا پانی بہاتے بار اس بات کا خیال رکھا جائے بدن کے ہر حصے میں پانی بہ جائے کیونکہ غسل کے جو تین فرائز ہیں ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ پورے بدن میں پانی بہانہ ہے دوستو اس کے بعد غسل کا دوسرا فرض ہو گیا کلی کرنا اور تیسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا دوستو باثروم وغیرہ میں جا کے غسل کرتے بعد آپ کسی قسم کی بات نہ کریں قبلہ رکھ ہو کر نہ نہائیں اور کسی قسم کی دعا دورت بھی باثروم میں نہ پڑھیں اگر آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہی ہے تو باثروم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں دوستو امید کرتے ہیں یہ مسل کا آسان طریقہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی ملتے ہیں اگلے بیریوں میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ